اسلام علیکم ویورڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ریسپی لے کیا ہی ہوں بہت ہی مسئے دار ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آج میں بنا رہی ہوں چھیکن چائنیز کباب جس کے لیے میں نے تین آلو لیا ہے جنہیں میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا تھا کیونکہ آلو گرم گرم یوز نہیں کرنے چھیکن ہے اس کو بوائل کر لیا میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اس کو شریٹ کر لیا ہے دنیا ہے ہری میرچ ہے دو تین عدد پیاز ہے ایک عدد ہے جس کو میں نے بریگ چوب کر لیا ہے ہری شملہ میرچ ہے اس کو بھی میں نے بریگ چوب کیا ہے اور یہ ہے بندگو بھی آگے یہ آگے ہیں سپائس ایک چمچ نمک لیا ہے ہاف چمچ میں نے کٹی سرخ میرچ لیا ہے زیرہ پوڑر ہے سوکہ دنیا ہے کالی میرچ اور گرم مسالہ یہ ہے ہاف ہاف تی سپون تھوڑا سا سویا سوز اور چیلی سوز ہم اس میں ایڈ کریں گے چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہ اپنی سارے ویجیٹیبلز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ہماری سارے سپائس ہے یہ ہم اس کو بھال دیں گے اور سنائے ویور سا آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں تھوڑا سا سویا سوز ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ چیلی سوز اب ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں سپائس آپ اپنے مرضی کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہے بچوں کو لینچ بوکس میں بنا کے دیں سینڈوچ بنا دیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگے مجھے اچھا لگا تھا میں نے کہا چلے میں اپنے ویورس کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں دنیاں اس میں ایڈ کریں گے سبس دنیاں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ویورس مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں یہ دیکھیں پہلے اس کو ہم نے اس طرح پکڑ کے اس کو ہم نے گول کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بس جسٹ تھوڑا سا پھلا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں کو نہ پانی لگایا ہے اور نہ ہی میں نے اہل لگایا ہے اور آلو جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چھپک نہیں دیا وہ اس لیے کہ میں نے اس کو پہلے ٹھنڈا کر لیا تھا اسی طرح ہم سارے کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں ویورس ہمارے کباب جو ہیں وہ بنا لیے میں نے سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مرینیشن کے لیے ذرا فریچ میں رکھ دیں کہ ذرا یہ بات میں ہمیں ایک گھنٹے بعد اس کو فرائے کریں گے تو بہت ہی مسئے دار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ہاں جی ویورس یہ شامی کباب جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہمیں فرائے کرتے ہیں اوائل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گیس پہ سلو آ رہی ہے اب ہم اس میں سارے کباب جو ہیں وہ ڈال دیں گے یہ کباب جتنے آپ کھانا چاہیں اتنے کھائیں باقی آپ اس کو فریز کر لیں اسی طرح جب یہ فریز ہو جائیں گے تو انہیں کسی ڈپے وغیرہ میں ڈال کے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں بریڈ کرمز لگا کے بھی فرائے کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرسی ہے جیسے آپ کا دل کرتے ہیں آپ نے پہائی کریں جیسے آپ کے دل کرتے ہیں آپ نے پہائی کریں اس کے دل کرتے ہیں آپ نے پہائی کریں یہ دیکھیں ایفرز ایک اچھی کھائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے پھائی ہوئے ہیں دیکھیں یہ کھلے نہیں ہیں ان کو فریز میں رکھنے کا یہی تو مقصد تھا کہ یہ ڈرائے ہو جائیں آلو جو ہیں وہ کھل جاتے ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھے فرائی ہو گئی گیس کا بہت مسئلہ ہے گیس آج پھر بہت کم آ رہی ہے سردیاں آ گئیں گے ماشاءاللہ سے اب گیس بھی ہے وہ مشکل اس سے آیا کرے گی چلے کوئی بات نہیں نیا پاکستان ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں ویورس ماشاءاللہ بہت اچھے تیار ہوئے ہیں آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ